بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر کی گئی تھی اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آگے بڑھنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کیجئے گا جنل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اس خبر کی جو ڈیٹیل کی ہے پہلے بھی یہ آرٹیکل آیا تھا جنوری کے اندر جب میں نے آپ کے ساتھ اس حوالے سے دو ویڈیوز منا کر تفصیل شیئر بھی کیا تھا تو وہ لوگ جو چھے ماہ سے زیادہ ہے یو ایس سے آؤٹسائیڈ کے اوورسٹے رہ چکے ہیں تو یو ای میں دوبائی کے علاوہ جو باقی سٹیٹس ہیں ان کے ویزا آلڈر آئی سی پی سے اپنا جو اپلیکشن ہے وہ پروسس کروائیں گے جبکہ جو دوبائی والے ہیں وہ جی ڈی آر ایفے کے ترور اپنی اپلیکشن کو پروسس کروائیں گے اب اس کے لئے کچھ ریکوائرمنٹس کے وہ ریکوائرمنٹس بھی سن لیں اور پہلے بڑے جو ویڈیو ہیں وہ بھی میں اندر سیکلین پر لگا دوں گا آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں وہ ریکوائ آپ اپلیکشن اس وقت دیں جب آپ کنٹری سے آؤٹسائیڈ ہوں یعنی کہ یو ای سے آؤٹسائیڈ ہوں اور اس کے علاوہ جو کسٹمر کی نے اپلائی فار دا پرمٹ آفٹر وانٹی دیز آف سٹینگ آؤٹسائیڈ دا کنٹری آپ نے اسی وقت ری اینٹری پرمٹ کے لئے اپلائی کرنا جب آپ کو یو ای سے آؤٹسائیڈ رہتے ہوئے چھے ماہ یا اس سے زائد کا عرصہ ہو چکا اس سے پہلے آپ نے اپلائی نہیں کرنا جب آپ کی اپلیکشن اپروو ہو جاتی ہے تو پھر اس اس کے بعد آپ کے لئے لازم ہو جاتا ہے کہ آپ تیس دن کے اندر اندر یو ای واپس پہنچے اپلیکشن اپروو کے بعد ایک ماہ کے اندر اندر یو ای پہنچنا آپ کے لئے لازمی ہے اور نیکسٹ ہے کہ آپ ویلیڈ ریزن مست بی پروائیڈی آپ نے کوئی ایک جو ویلیڈ ریزن ہے خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے اوور سٹیک کیا تھا چھے مہینے کے لئے وہ آپ نے بیان کرنی ہے تو اس کے لئے کوئی آپ کا پروف گرہ بھی ہو تو وہ بہتر رہے گا اور اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ آپ فائ اور ایک ماہ کے لئے سو دیرم کا فائن آپ کو پے کرنا پڑے گا اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے چھے ماہ آور سٹیک کیا ہے تو چھے سو دیرم کا آپ کو فائن بھی پے کرنا پڑے گا تب پھر ری اینٹری پرمٹ لے کر آپ یو ای میں واپس آ سکتے ہیں ایسی مزید ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا